موسیقی آہ نسرت فتی علی خان بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رد ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا موسیقی یہ بلندو والا پہاڑ گواہ ہیں کہ ان کے دامن میں مطیم جو گنائی اور ہرنائی قبیلے کی جنگ برسوں سے جاری تھی لیکن آج نفرت تھار گئی اور محبت جیت گئی یہ ہے خلیل خان کی حویلی حلیل خان جسے لوگ بڑے خان کے نام سے جانتے ہیں اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے بٹا سٹا جیسی ناپسندیزہ رسم کو دو دشمن خاندانوں کے لیے محبت اور اتحاد کی دلیل بنا ڈالا اور اپنی بیٹی کی شادی جانگیر خان کے بھائی مکرم سے کی اور اس کی بہن مقدس کو بہو بنا کر اپنی حویلی لے آیا خوش شام دے خوش شام دے جیتی رہو بہو جیتی رہو اس حویلے میں تمہارے بہو بن کر آ جانے سے ہر نائی قبیلے سے ہماری صدیوں پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے اور ہم نے بھی تمہارے بھائی جانگیر خان کی خواہش کا اترام کرتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی شاہبانوں کی شادی تمہارے بھائی مکرم خان سے کر دی ہے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق ہم آج تم ایک توفہ دیں گے بہو جو دیکھنے میں پھولوں کی طرح ہے مگر ہو سکتا ہے نائی نویلی دلہن کو اس توفے میں کانٹوں کی چوبھن محسوس ہو یہ ہیں دو معصوم پھول ہماری بڑی بہو کے بچے گل اور رخصار اور یہی ہمارا توفہ ہے بہو آپ کے یہ توفے سار آنکھوں پر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بابا کہ میری شفقت کانچل ان پھولوں کی حفاظت ایسے کرے گا جیسے پلکے آنکھوں کی کرتے ہیں جیتی رہو بہو جیتی رہو تمہاری آنکھوں کی چمک نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ ان معصوموں کو ان کی کھوئی ہوئی ممتہ مل گئی ہے مکرم خان آج نفرت زمین دوز ہو گئی اب کل کا سورج ان وادیوں میں محبت اور امن کے پھول کھلتے دیکھے گا ہمیں جوگ نئی قبیلے سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا حوصلہ بھی بکشا تو میرے دیور مکرم خان اور شاہ بانو کے پیار نے پیار کے یہ پھول تو پہلے بھی کھل سکتے تھے بھابی جان اگر ہمارا سوتیلا بھائی وزیر خان جوگ نئی قبیلے کے خلاف دشمنی کے بیج نہ بوتا جاؤ دیور بھائی شاہ بانو سیج بر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہے چس کے عشت میں تم دیوانے ہو گئے تھے ہاں یہ تو ٹھیک کہا آپ نے شاہ بانو جیت ہمیشہ پیار کی ہوتی ہے ہمارا پیار سچا تھا اسی لئے ہم دونوں کی محبت نے ہاتھ نائی اور جوگ نئی قبیلے کے دشمنی کو دوستی میں مدل دیا ہے آج نفرتیں تم دوڑ گئی ہیں سبحان اللہ دلہن کے روپ میں تمہارا یہ حسن ہمیں دیوانہ بنائے دے رہا ہے لگتا ہے شاید ساری زندگی دیوانگی میں گزر جائے گی سر تاج اللہ نے ہماری وفاؤں کا صلح دے ہی دیا کہ ہمارا پیار ہمیں مل گیا تمہارے ملنے سے اتنی خوشیاں ملی ہیں کہ ہم خوشی کے مارے کہیں مر ہی نہ جائیں اللہ نہ کرے جی چاہتا ہے ساری زندگی تمہیں دیکھتا رہوں کاش اس شب کی سہر نہ ہو شاید 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 موکرم خان موکرم خان موکرم خان جایسا لگا رہنگے! رشایسا لگا رشد شایسا! ایش! مرحیی! خان بابا! شای دمان خان ال کس طرقه درکه درمر برماره! خان بابا اگر خدا نہ تمہیں بیٹی دی تو اس کی شادی گلد سے کر دینا اور اگر بیٹا دیا تو اس سے رکھ سار کر نصیب بنا دینا بہو یہ میری مسیحیت دی ہے اور مسیحیت دی ہے بابا 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 علوم خدا کار بیٹھو جانگیر خان بولو کیا مطالبہ ہے تمہارا تین ماہ گزر گئے مقدس کے سوک کی مدد ختم ہو چکی اس لئے میں اپنی بیوہ بہن کی جو بنائی قبیلے سے واپسی چاہتا ہوں جرگا تمہارا مطالبہ چائز مانتا ہے مقدس ایک رات کی سہاگن ہے اسے اپنے بھائی کی بات مان لینی چاہیے نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں کیونکہ آپ کے بنائی ویرس مریواج بیٹھو جانگیر کی ڈیلیز پر کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے بیٹیوں اور جناسے گھر سے رخصت ہو جائیں تو کریم کی واپسی کا انتظار نہیں کیا کرتے ضد مت کرو مقدس اب تمہارا اس گھر میں رہ ہی کیا گیا ہے ایک باپ سے کیا ہوا وعدہ اس گھر سے کفر پہن کر رخصت ہونے کی آرز ہو دو ماسون بچوں کے سر پر رکھا ہوا میرا ممتہ بھرا ہاتھ اور اپنے شوہر کی ایک ایسی امانت کی امیم ہوں جس کا شکر میں آپ کے سامنے بھی نہیں کر سکتی مت بھلو مقدس بیٹا مر جائے تو بہو سسرال والوں پر ایک پوج بن جاتی پوج بہو بنتی ہے ماں نہیں مان جاؤ بیٹی آخر جہانگیر خان تمہارا بھائی ہے خان بابا بھائی تو بینوں کے سوہاگ کی خاطر اپنی چاند قربان کر دیا کرتے ہیں لیکن میرے بھائی کے چیرے پر میری سوہاگ کے خون کی چھیتے اس وقت بھی موجود ہیں لا جہانگیر خان وہاں پر سلے جاؤ وہاں پر سلے جاؤ میرے موقتس اب میرا فیصلہ بھی سنتی جاؤ تُو نے پیشزتی کیے بھری بنچائت میں اپنے بھائی کی جاؤ جاؤ سے میں تیرے لئے مر گیا اور تُو مر گئی میرے لئے میرے لئے ایسے جیوان دار سجائے جیسے پھول سے کچھ دوار جانے کوتی ہے جیت دلار کے دنیا ہے سونی بنیار کے پلدوں پل ہیں پیار کے ایسے جیوان پیار سجائے جیسے پھول سے کچھ دوارے ایسے پھول سے کچھ دوارے کوئی جب تک جائے دل سے نا جائے آنکھوں میں چھپا ہے کوئی سانسو میں بسا ہے کوئی جب تک جائے دل سے نا جائے آنسو تو چھپانے ہوں گے بادے تو نگانے ہوں گے ایسے جیوان پیار سجائے رہتا ہے جنتدار ہی گلشن میں ایک باد ہی امی ہے امی ہے بادار کے پلدوں پل ہیں پیار کے پلدوں پل ہیں پیار ایسے جیوان پیار سجائے جیوان پیار سجائے جیسے پھول سے خوش بھوا ہے سر تاج میں نے گولا ریاز کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر اس لیے بھیجا تھا کہ پہاڑوں پر ہر وقت دشمنی کے بادل چھائے رہتے تھے میں نے اولاد کی جدائی سہ کر زندگی کا سفر تیہ کیا ہے اب کچھ ہی دنوں بعد گولا ریاز گھر واپس آ رہے ہیں آپ زندہ ہوتے تو جوان بیٹوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے یار تم لوگ انہیں گھل کو دیکھا ہے وہ آ رہا ہے بھائی تم آج پھر کلاسروم سے گائب ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا جب بھی تصویر بڑھانے بیٹھتا ہوں ایک چہرہ ابرتا ہے اور گائب ہو جاتا ہے یار تم اپنی خیالی تصویروں میں اُلچہ رہا ہو بندہ ایک کام سے جا رہا ہے یار یہ ہر وقت تمہیں کون سا کام یاد رہتا ہے وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا اچھا سنو آج شام کو کام بھی جانا ہے یہ تمہیں بھولی گیا یار تمہیں کام کرنا تمہیں سٹیشن پہنچنا میں تمہیں وہی ملوں گا اوکے کیا ہاں موسیقی 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 قوة situação اید 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 معید الوام توجاتم موسیقی 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 ignedro موسیقی گن لائلا تمہارا ڈبا نہیں آئے بھی تک آگیا ہے آگیا ہے جہاں اپنے ڈبے میں ادھر دو آدمی کا روٹی تم کو روٹی نہیں دے گا ہوں میں روز کھاتا ہوں ہم لوگ تو سال میں کھاتا ہے نا ہاں جی ایک بات بتانی تھی میں اکثر جو تصویر بناتا ہوں بہو بہو آپ کی طرح بنتی ہے بلکل آپ کی طرح ہوئی گن لائلا ابھی جاؤ اپنے ڈبے میں نہیں تو امار جیسے فوٹو بنائے گا جاؤ وٹ شابش چل جی میں چلتا ہوں لڑکی کا فوٹو بنائے گا اممہ کا نہیں بنائے گا دیکھا لیٹ آنے کی سزا نہ دو گھنٹے لیٹ ہوتے اور نہ دوسرے کی ڈبے بیٹھ کے بھول ہونا پڑتا میں ڈبے میں اکیلہ کب تھا مسافر تھے مسافر تو تھے لیکن آج پرس ٹائم اپنے آئیڈیل کو دیکھا جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے کیسی تھی ہممم بہت کیوٹ بلکل ایک آرٹسٹ کے پوٹریٹ کی طرح خوش آمدید میرے بچو مالکنے اسلام علیکم وعالیکم اسلام اسلام علیکم ماجی وعالیکم اسلام بڑی ما ماں جی سمندر خان ایسا کرو جی مالک کاری سے سمال لے کر آو بڑی ما یہ رکسار میں نظر نہیں آرہی لالا لالا میں یہا ہوں شہر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بہن کو نہیں بڑی ما پڑھائی تو اچھی طرح کی نا میں نے پڑھائی اچھی کی اے تو آرہ وہ آگئی آپ کسی ہیں جی ٹھیک ہو جی بہن کا پیار بھی کتنی بڑی نعمت ہوتا رہا بڑی ما بہت خوش خدمت ہو تم پرنا دنیا میں کئی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پتنسی بہن کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے رشمہ رشمہ ہمارے دلوں کی دھرکن خوشبو آگئی ماں جی بیٹی کیسی ہو بیٹی اچھی ہوں ٹرین کا سفر کیسا رہا ٹرین کا سفر ماں جی یہ میرا شہر سے گاؤں تک کا شاید آخری سفر تھا ایسا سفر کہ دل کرتا تھا کہ نہ کوئی کانٹا بدلے اور نہ کوئی سٹیشن آئے یہ سفر زندگی بھر خط نہ ہو گاڑی کی چھک چھک اور اس کی وسل ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے کیوں نہیں بیٹا اگر ذہن میں کوئی سوچ نہ ہو تو ہزار ہاں میل کا سفر بھی گھر کا سین محسوس ہوتا ہے اور اگر دل پر کوئی بوجھ ہو تو پھر ساتھ والا گاؤں بھی دنیا کا دوسرا کنارہ محسوس ہوتا ہے دوسرا کنارہ کوئی سفر کا ارادہ کر لے خانجی تو منزل آئی جاتی ہے سلام جانگیر بھائی تم نے تو ہمیں اطلاع نہیں کی لیکن ہاؤں نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ ہماری پیاری بیٹی خوشبو شہر سے واپس آ گئی ہے جس کی خوشی میں ہم مٹھائی لے کر آ گئے آؤ بیٹی ہاں جی اور تو اور خوشبو بھی ہمیں ستیلا چچا سمجھ کر سلام کیے بغیر اندر چلی گئی نہیں وزیر خان نہیں ایسی کوئی بات نہیں شانت سفر نے زیادہ تھکا دیا ہے ہماری ننی سی جان کو خانجی آپ کی حویلی کا موسم پچھلے بیس برسوں سے بدل نہیں نا بابا بین بلائی مہمان بھائی بھی ہو باپنی قدر کھو دیتا ہے اس کا آنا جانا خانجی تمہارے بیٹے کو زوانہ جانتا ہے بادشاہ خان بلے بلے موسیقی موسیقی تم میرا مطلب ہے کھوڑا تیار ہے اپنے یہ اتنا تیاروں کے کدر جاتے تم تو جانتے ہو میں ایک مدد کے بعد اپنے علاقے میں لوٹا ہوں یہاں کے پہاڑ یہاں کے جنگل یہاں کے دریا ایک بات پھر سے دیکھنے چاہتا کیونکہ میرا سارا بچپن یہاں گزر ہے سب یہ دیکھو یہ آپ کو گھوڑا لگتے ہیں گھوڑا نہیں ہے پوراں کٹول ہے جب آپ اس کے اوپر بیٹھے گیا آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس پر بیٹھے ہیں اوپر کیا مطلب سمجھے نہیں ہے وہ نہیں ہے ایف چالیس ہاں ایف چالیس نہیں ایف سولا ایف سولا ہاں تم کبھی اس پہ بیٹھا ہے اس پہ بیٹھا یا اس پہ بیٹھا ہے میرا کیانا ہے تم اس پہ بیٹھا ہے ٹھے رو گل کہاں جا رہے ہو ماجی میں ترس ہیر کرنے جا رہا تھا ضرور جاؤ لیکن خیال رہے اس پل کو پار کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا یہ دریا کے سینے پر پہاڑوں کے دامن سے بندہ ہوا ہے لیکن ماجی توال مت کرو یہ ہمارا حکم ہے میں آپ کے حکم کی تحمیل کروں گا جیتے رہو بیٹھا تم سوشتے رہنا گیتے موسیقی 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 آج سے یہ چوکرا ہمارا ہے ہم کو نیچے زمین سے ملائے اس کی ڈینٹنگ پینٹی کا خرچ عام دے گا دیکھو اب یہم اس کو بتاتا چر چر اوئی 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 اٹھرو مارچ دیتاو ہے اس کور کے زا نہیں نہیں زا امارا تحید ہو گیا یا اسے ہوش کب آئے گا یہ جلدہ ہوش میں آ جائے گا گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دلدلا خان آپ میرے ساتھ کلیننگ چلو اور اس کے لئے دوائی لے آؤ ٹھیک ہی آؤ شیروں ڈکٹر سار شیروں خوشبو بی بی ابھی ہم بھی جائے توڑا گاس اس کی گوڑے کو ڈال دے بار بار گاس کاتے بار بار گاس کاتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اس کی اس ہی کبھی گاس کاتے موسیقی خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا مجھے ہوش تو آ گیا لیکن ڈرتا ہوں تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہیں پھر سے اپنے ہوش نہ کھو دوں گل تمہارے ساتھ کیا ہوا سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا ریل اور کشتی کے مسافر اپنی اپنی منزل تک پہنچ جائیں تو دوبارہ قسمت سے ملتے ہیں تمہارا زخمی ہونا ہمارے ملنے کا بہانہ بن گیا خدا کرے کسی نہ کسی بہانے ہم ملتے رہے دنیا جانتی ہے کہ خوشبو گل سے کبھی دور نہیں رہتی گل اور خوشبو کا ملاب اصل سے ہے اور ابت تک رہے گا تیر بہت ہو گئی ہے اب میں جانا چاہوں گا رات کو پہاڑوں کا سفر خطرناک ہوتا ہے صبح ہونے کے انتظار کرو آجو آجو باہر آجو اللہ کا شکر ہے گلالا تم بلکل ٹیک ہو گیا ابھی تم ٹیک نہیں ہوتا نا تو یہ خوشبو تم کو ٹیک کر دیتا گوڑا دیکھتا ہے پھر کب آوگے جب تم یاد کرو گی یاد تو اسے کیا جاتا ہے جب بھول جائے جس کے سامنے دل جھڑک نہ بھول جائے اسے بھولانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ شرمیل جانا گلالا وہ دیکھو زلزلہ آ گیا تمہارا گوڑا لے کے اوہ گلخارا وہ تمہارا گوڑا کسی گوڑی کے ساتھ عشق کر رہا تھا میں اس کو لے کے آیا گلالا گلالا ابھی جبھی تمہیں ادھر آئے گا نا تو یہ گوڑا لے کے نہیں آنا اے تو یہ اتنا گاس کا جاتا ہے پھر امار کو بھی گوڑ گوڑ کے دیکھتا ہے دیکھو ملہ گوڑ کے دیکھو 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 پیر گوڑ کے دیکھتا ہے ساتھوسا مہاری کے دیکھتا ہے اچھا امی چلتا ہوں جاو خدا حافظ آو 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 آجو تیلو بتو 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 آه اے لے شا hehehe ملہ ملہ ایسے جین وانتار سجائے جیسے پھول سے خوش بھو آئے گا خوت عجیب دیار کے دنیا سوند دیار کے پلدوں پل ہاں جار کے پلدوں پل ہاں جار ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوش بھو آئے باک شاہر بردے بردے باوی باوی تجھ کو پتا ہے کیا جب عشق کی چڑیہ دھر سے ہو جاتی ہے تو آکھوں والے دیکھتے رہ جاتے ہیں عشق کردبا عشق ہی جانے عشق کردبا عشق ہی جانے عشق ہی جانے کیا بات ہے ریشما رات کی صبح ہو گئے لیکن خوش بھو نے ہمیں ایک بار بھی اپنا چیرہ نہیں دکھایا چھی وہ وہ اپنے کمرے میں ہے تو کوئی بات نہیں ہم خود جا کر اس سے مل لے تھے موسیقی اور اس کی آنکھوں میں اس حجنبی کے لیے محبت کی وہ چمک تھی جسے دیکھتا میں خون کھار اٹھا آنگوئی میں نے اس لیے نہیں چلائی کہ کہیں آپ کا کھیل خرام نہ ہو جائے تم نے بہت اچھا کیا بیٹا کہ اپنے غصے کو سبت کر لیا ہمیں اپنی سادش کی جنگ بڑی خاموشی سے لڑنی ہے خوشبو کو تم سے جدا کرنے کا خواب دیکھنے والے کو خواب کی تعبیر سے پہلے ہی ہم اسے خاتم کر دیں گے کھل زخموں کی یہ سوغات کہاں سے لے کر آئے ہو یہ زخم میرا مقدر تھے بڑی ماں جو مجھے مل گئے تحصل میرا گھوڑا بدکار میں گر کے زخمی ہو گیا مقدر کو الزام دینے کے بجائے گھوڑے پر قابو پانا سیکھو ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنا قیمتی خون خواب میں ملاتے رہو سمجھ نہیں آتی تو بیعا کے بعد زندگی کیسے گزارے گی تجھے تو اپنا روٹا مہیا بھی منانا نہیں آتا مہیا جی کو کیسے منانا جاتا ہے جی پیار کا سور چھڑ کر یہ پیار کا سور کیا ہوتا ہے جی دل کی آواز کو پیار کا سور کہتے ہیں لو آگیا تمہارا مگیتر جاؤ اسے اپنی دل کی بات کہہ دو لیکن وہ جی جاؤ جی سنیا جی سنائیے جی آپ اتنے غصے سے کیوں بول رہے ہیں جی وہ اس لیے کہ مجھے تمہارا ہر وقت کا ٹوگنا اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جی تمہارا سر سنیے اوفو آپ کیا ہے کیا آپ ہرس کے نہیں بول سکتے مہیا جی موسیقی 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 میرے دا ہے کیا تجھے دل کو جلائے میرے ہمیں دکھ سکھ بول مایا دول مایا دول مایا دول مایا دول مایا سکھ بھائی ہس کے لئے بول مایا دول مایا دول مایا دول مایا موسیقی 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 لالا تم تو کیا سمجھا تھا چین والی کون چین والی وہی جو تیرا دل لے گئی گل دیکھو ہم اور تم پلکر ساتھ جوان ہوئے ہیں تم اپنے دل کی بات سب سے چھپا سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں لالا وہ ارے وہ کیا اس لڑکی سے کیا سپنوں میں پیار کرتے رہو گے نہ اس لڑکی کا عطا نہ پتہ نہ ٹھیکانہ لالا وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے اچھا تو ملاقات بھی ہو گئی وہ کل گھوڑا بے لگام ہو کر اس گاؤں کی حد میں چلا گیا تھا جہاں بڑی ماں نے جانے سے سکتی سے منع کیا تھا کیا اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے پیار تھا یا تم اکیلی آنکھیں چلا کر واپس آ گئے اتنا پیار کہ ایسے لگا جیسے وہ آنکھیں مجھے ہی دیکھنے کیلئے بنی ہو تو پھر پریشانی کی وجہ لالا مجھے بڑی ماں سے بہت ڈر لگتا بھگلے دنیا میں صرف ماں ہی تو ہے جو ایک ناکھ جن مان جاتی ہے تو فکرنا گھر تیرا پیار اگن تجھے ضرور ملے گا لالا باز 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 مکھنا لگا باز 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 موسیقی موسیقی گل خوشبو گل تو تم اپنی محبت میں پہرے داروں سے نظریں بچا کر اس آویلی کی انچی دیواریں پھیلان کر چھت پر کیسے آگئی آتا کیسے نا تمہاری جدائی میں ایک ایک ساس میری زندگی پر موت بن کر گزارا تھا میں نے بھی ایک ایک پل امگاروں پر گزارا ہے خوشبو یہ پیار کرنے والے بھی کتنے پاگل ہوتے ہیں تیلتے کے دکھ تڑپ اور انتظار کی آگھ خرید لیتے ہیں نہیں گل اتنا قریب نہ ہو کہ میں تمہارے پیار کی تپش سے پگھل جاؤں جو پیار کرتے ہیں وہ آگ کی تپش سے نہیں ڈڑتے گل جب سے دنیا بنی ہے چاند کو لاکھوں بار گرہن لگا لیکن چاند اپنی چاندنی پھیلانے سے واز نہیں آیا ہماری سچی محبت ایک دن منزل پر ضرور پہنچے گی خوشبو اب تم جاؤ گل ملاب کے یہ دو پل کہیں قیامت کی گھڑی نہ بن جائے جو پیار کرتے ہیں وہ قیامت سے نہیں ڈرتے میں پیار کے پل دو پل کے لیے پھیراؤں گا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی چاند اللہ نہ کرے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ لو بی 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 یا سے ہمارے گاں کسرات جروہ تینی ڈرائیور گاڑی روکو وہ ایدر کی اتر گیا ہے رو بی 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 وہ ابھی حویلی در سے بہت دور ہے ہم یہاں سے گاؤں دیکھتے ہوئے حویلی پیدل جائیں گے ڈرائیور تم حویلی پہنچو ڈرائیور 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 موسیقی اٹھو اٹھو کیا ہوئے کیوں لڑے ہو موسیقی 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 اچھا تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے لگتا ہے تمہارے گاؤں والوں نے کبھی عورت نہیں دیکھی بالکل جاہل اور گوار قسم کے لوگ روبی تم ان لوگوں کو جاہل اور گوار کہ رہی ہو ان لوگوں نے شہر والوں کی طرف بغیرتی کا لبادہ نہیں ہو رہا اور آج بھی ان لوگوں میں حیاء بھی موجود ہے اور خیرت بھی موسیقی موسیقی حویلی چلیں موسیقی 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 اسلام علیکم ماجی والیکم سلام ماجی یہ روبی ہے میرے اور گل کے ساتھ شہر میں پڑھتی تھی چادر سے اپنے جسم کو دھاپ لو بیٹی کیونکہ شہر کی نئی تہزیب ابھی ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچی شکریہ ماجی یہی کلچر دیکھنے کے لیے تو میں گاؤں آئی ہوں یہ کلچر کیا ہوتا ہے جی تم تو بالکل چاہی لو آیاس اب یہ ہے میری بہن رکھسار اور رکھسار یہ ہے تمہاری نئی سہیلی روبی اور مجھے سہیلی کا حق ادا کرنا بھی آتا ہے ہاں آیاس مجھے آپ لوگ کی روایتی چیزیں بہت پسند ہیں مثلاً وہ رات کو سب لوگوں کا آکے گرد لاؤ جلا کر بیٹھنا دنبا روست کیا جانا اور موسیقی پہ کھٹک ڈانس ماجی لالا گل اور آیاس جی کے آنے کی خوشی میں بھی کوئی جشن نہیں ہوا تھا جی ٹھیک ہے آیاس آج رات روبی کے آنے کی خوشی میں تم لوگ جشن منا سکتے ہو موسیقی 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 یار باجوں یار مو چین کی تیوی مل نہیں سکتا چین کی تیوی نی جین کی تیوی مل نہیں سکتا چین کی تیوی نی موسیقی 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 کبھی بے خبر نہیں ہوتا اس خوشبو کے آنچل سے جانگیر خان کی ساری جانگیر بندی ہوئی ہے اس لیے خوشبو سونے کی چڑیا ہے اور تو وہ پنجرا ہے جس میں اسے بند کرنا میری زندگیر ہے باہ شیر بابا تم تو شیطان کے بھی باپ ہو اگر خوشبو کی شادی میرے ساتھ ہو گئی تو اس حلاقے کے سارے اونچے اونچے پہان میرے سامرے سر چھکڑا دیں گے اور لوگ کریں گے کہ بات شاکھان پڑھنے پڑھنے پوشبو بیٹی مانجی آپ بیٹی سندگی میں اتنا بیچین کبھی نہیں دیکھا کچھ نہیں مانجی بیٹی تم تو خود کہتی ہو کہ ماں بیٹیاں سہلی ہوتی ہیں تو پھر ایک سہلی دوسری سہلی سے کیا چھپا رہی ہے مانجی وہ ہاں ہاں پتا دے بیٹی شاید شاید تم نہیں جانتی کہ بیٹی کی جوانی نہیں ماں میں نے کوئی بھول تو نہیں کی پتا کون ہے وہ ماں جی وہ ساتھ میرے گاؤں کے ایک نوجوان ہے ہاں ہاں لیکن کون سے کبھیلے کا ہاں جوگنے کبھیلے کا جوگنے کبھیلہ ماں کیا ہوا ماں بیٹی ابھی تم نے ایک ہی قدم اٹھایا ہے لٹنا بہت آسان ہے چار قدم اور بڑھا دیئے تو پلٹنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن ماں بیٹی چانگیر خان تجھے دیکھنے میں جو موم نظر آتا ہے حصولوں کی وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر تو پہش پہش ہو جائے گی وہ چوک سے ایک کبھیلے کے لیے نفرت کی وہ آنکھ ہے جس میں چل کر تو راک ہو جائے گی راک ہو جائے گی راک ہو جائے گی موسیقی میں نے شیر میں گھر دو پیا ہے میں جانتا تھا خشبو یہ عشق کی بیماری ہے اینہ مراد اور ساجنبی عاشق کے دیدار کے لیے تو اس گاؤں کی سرحد تو کیا ایک دن دونیا کی حد بھی پار کر جائے گی تو جان ہی گیا ہے تو ایک بات سن ہوا بادل اور خشبو آج تک اپنی مٹھی میں کوئی بند نہیں کر سکا مٹھی میں کا جان اس کی آج میں من کروں گا جس کا ساتھ اس سن قسم میں دیا اور وہ شرمیلی کی چھوپڑی سے بچ کر نکل گیا چوپڑ Edin� بگریت تو میں میری خشبو کو ہاتھ لگایا ہے میں تو جز صندہ نہیں چھوڑا رہم موسیقی 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 سن بچہ خان دنیا بدل گئی لیکن ان پہاروں کی آغوش میں بسنے والے قبیلوں کی نہ رسمیں بدلی نہ رواج نہ اصول بدلے اور نہ ہی قانون اور ہمارے بڑوں کے بنائے ہیں قانون کے مطابق اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اپنی عزت اور غیرت بنانے کے لیے اس کے باروں کی لچ کٹ لے تو وہ اسی دن سے اس کی منگیتر بن جاتی ہے آج میں خوشبو کی لٹکا کر اسے اپنی منگیتر بنانے کا اعلان کرتا ہوں آنکھوں میں زندگی کے کسی نئے فیصلے کی چمک ہاتھوں میں غیر لڑکی کی لٹک قیامت سے پہلے اس گھر میں قیامت کیسے داخل ہو گئی بڑی ماں یہ آپ کی ہونے والی بہو کی لٹ ہے ماں کا اتنا ہی احترام تھا تو بہو کو بھی اٹھانا تھا تاکہ گاؤں کی سب مائیں مل کر مجھ پر پھونوں کی بارش کرتی کہ ساری زندگی توفانوں سے لڑنے والی مقدس نے بے خیرتی کا یہ توفان گھر میں ہی پال رکھا تھا لیکن ماں دل میں آئے ہوئے توفان سے بڑا اس دنیا میں کوئی توفان نہیں جسے آج تک دنیا کی کوئی بھی طاقت زنجی نہیں پینا سکی تم خاموش رہو تم بتاؤ گل کہ بہادری کا یہ گل کہاں کھلایا ہے اس کا تعلق ہرنائی قبیلے سے ہے بڑی ماں تم لٹ بھی کاٹ کر لائے تو اس قبیلے کی لڑکی کی جہاں کے چشموں کا پانی بھول کر بھی اس وادی میں آ جائے تو بجھے اس کا رنگ سرک نظر ہت رہے لیکن خوشبو میرا پیار مات اس پر اس قبیلے کی تھی دہشت کیوں ہے کیوں گل نے اس قبیلے کی لڑکی کو تیری بہو بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی اعلان کر آیا ہوں کہ اب اپنے خاندان کی عزت کی طرف اٹھنے والے ہر ہاں گاڑ دوں گا ہر آنگ نکال لوں گا اچھا تو تو تھا اس کھر کا وہ چراغ جس نے اس کھر کو آگ لگانے کا اعلان کیا سمجھ گئی میں کچھ کردے پیدا ہی تکھے ہوتی ہیں دور ہو جا میری نظروں سے دور ہو جاو دور ہو جاو دور ہو جاو یہ کیا کر رہی ہو بڑی ماں جس نے جن کیا اس کو صرف ایک تماشا اور جو خطور نہیں اس پر تماشوں کی پوچھا مارنے دگل آج آج میں سمجھ گیا کچھ بیٹوں کی صرف ماں ہوتی ہیں لیکن ان کے نصیب میں ماں کا پیار نہیں ہوتا یہ کیا کہا تُو نے میری ممتہ میری لوریوں میری دعاوں کو ایک ہی ساتھ میں کھا گیا تُو ایک ہی ساتھ میں کھا گیا تُو ایک ہی ساتھ میں کھا گیا تُو پڑی ماں کی باتوں کا بھرا مت منانا یاد ہے تم نے ہی کہا تھا یہ ماں ہی ہوتی ہیں جو مان جاتی ہیں بابا جانی تمہارا زرد چہرہ لرستہ جسن اور لڑکھڑاتے پاؤں گوائی دیرے تمہاری گمراہی کی کہ تم نے اپنے عشقی بازی جیتنے کے لیے شرم و حیاء کی چادر کو دعو پر لگا دیا بتا بتا کون ہے وہ بدنسیل جس نے ہمارے غیظہ و غضب کا نشانہ بننا ہے آپ تک پیغام پہنچانے والے نے اس کا نام بھی ضرور بتایا ہوگا تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں ہم تمہاری زبان سے بتاتی کیوں نہیں جواب دو ہمارے سوال کا جواب دو اس کا نام محبت ہے بابا جان اس کا نام ہماری زندگی ہے بابا جان اس کا نام ہمارے دل کی دھڑکن ہے بابا جان دفن کر دیں گے ہم اس دھڑکن کو تمہارے سینے میں سانسے گھٹ جائیں گی تمہاری یہ ہاتھ یہ ہاتھ موت بن جائیں گے تمہاری بتاؤ بتاؤ کون ہے وہ جس کے خون کی گرمی نے اسے اتنی چرت بخشی کے وہ جانگیر خان کی بیٹی کی لٹ کٹ کے لے گیا اور اور بجا گیا ٹن کا پوری واضح میں کہ آج سے وہ جانگیر خان کا داماد ہے بتاؤ بتاؤ کس قبیلے سے تعلق ہے اس کا بولو خشباؤ اس سے پہلے کہ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ نام بتاؤ اس قبیلے کا ہمیں نام بتاؤ خشباؤ نام بتاؤ 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 کون ہے وہ کس قبیلے کا ہے وہ بتاؤ بتاؤ اس کے قبیلے کا نام Unis 어도ε تو åt تو 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 موسیقی موسیقی روتی کیوں ہے؟ کیوں روتی ہے؟ موسیقی موسیقی عشق کا رتبہ عشق ہی جانے عشق کا رتبہ عشق ہی جانے میں جانتی تھی گاؤں میں تم سے میرے بغیر دو پل بھی گزارنا مشکل ہے لیکن اب سوچتی ہوں تم نے دو راتیں کیسے گزار لی آؤ 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 نا ہاں رو بھی یہ سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا آج میں گاؤں صرف اس لیے چھوڑایا ہوں کہ ماں مجھ سے نراز ہو گئی ہے ضرور تم سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہوگی پرنا ماں کا دل تو ماں کی طرح بنا ہوتا ہے جو ممتا کی آگ میں پھگل جاتا ہے ہاں رو بھی میرا جنس صرف اتنا ہے کہ میں نے گل اور خوشبو کے پیار کی حمایت کر دی یہ خوشبو کون ہے میرے بھائی گل کا سچا پیار اگر پیار سچا ہے تو پھر گل کو خوشبو سے کون جدا کر سکتا ہے اور پھر تم کس مرد کی دوا ہو تم صرف میرے لئے تو دنیا میں نہیں آئے یہ کیا کہا تم نے میں دنیا میں تیرے لئے نہیں آیا میرے دل کی ہر تھرکن میں صرف تم ہو تم زلزلہ خان وہ میری چاہتھی دا وہ چلا مئی لہ دیا وہ کاری جا کے شکایت کرے گی اس پہ میرا کیا کسوری بھائی اوہ زلزلہ خان کیا بات ہے حالات بہت خراب ہو گیا قطرناک ہو گیا حالات وہ جدر زلزلائے گا وہ در تباہی تو مچے گئی اوہو پکواس ماں کوا ہم تیر کو سیریس ایک بات بولتا ہے اب دیکھو نا یہ جو ہمارا خوشبو بی بی ہے نا اس کی گھر کا آلات بہت خراب ہو گیا کیوں فوجی میٹر اتھارنے آگئی اوہو پھر مزاگ کرتا ہے ابھی دیکھو باپ کا ہاتھ بیٹی پہ اٹھ چکا ہے نہیں نہیں تم یہ سکرو ابھی خوشبو اور گل کا ملاقات کا انتظام کرو اوہی اوہی تم بیگل ہو گیا ہوئی کیا ہوا اوہ اگر ہم یہ کام کرتا تو آج کروڑ پر نہیں ہوتا اوہ چوکری اور چوکری کی ملاقات کرانے والے کو پتا کیا بولتا ہے امار کو نہیں پتا ہے جو بولتے بولے ہمارے سے اپنے خوشبو بی بی کا آلات نہیں دیکھا جاتا ہے اوہی اوہ تم ہمارا آلات دیکھو خوشبو بی بی سے زیادہ تم کو ہم پہ ترس آئے گا تیرا آلات کیا دیکھے تیرا آلات تو تھوٹا ہوا پیٹرول پمپ کے مالک جیسے اوہ تم پیغل ہو گئے ہیں ہم نے اس پیٹرول پمپ پہ نجائز قبضہ کیا اور کیا اوہ ہم نے ریجسٹری کرایا پکا کام کیا پکا دیکھو ہم سے مزاق نہیں کرو زلزلہ خان تم گل کا خوشبو کا ملاقات کرو اچھا تمہیں کام کرو کیا خوشبو بی بی کو بولو کہ پرانے مندر میں وہ گل کا انتظار کریں سچ اوہی شکریہ ہم کب تک انتظار کرے تم ہمارے سے بہت کیار کرتے اتنا پیار کرتا ہے جتنا وزیر کورسی سے کرتا ہے تو پھر اگلے الیکشن تک انتظار کرو لاخلانے سے ہوئے ہم نے پیار کرنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ یہ دونوں کبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا ازل سے لے کر ابتک پیار کرنے والوں کو نہ کوئی جدا کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا جس طرح سورت سے اس کی روشنی چاند سے اس کی چاندنی اسی طرح کھل سے اس کی خوشبو کو کوئی جدا نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی پیار کرنے والوں کو اپنے جان کی بھی بازی لگانی پڑتی ہے چیت تو پھر بھی پیار کی ہوگی بادہ کرو زندگی کی آخری سال تک تو میری رہو گی تمہاری آنکھیں دیکھیں گی تو صرف مجھے تمہارا دل درکھے گا تو میرے لیے بادہ کرو بادہ کرو رہا یہ تیرے سنگ وعدہ رہا یہ تیرے سنگ وعدہ رہا جب تک ہے جان اے جانے جان بادہ رہا یہ تیرے سنگ وعدہ رہا دنیا میں کچھ نہیں تیرے سوا کرتا ہے پوجہ تیری پیار میرا نہ ہوں گے ہم جدہ دارا یہ تیرے سنگوار دارا موسیقی موسیقی ملکے چلیں گے دونوں عشق سفر ہوگا موسیقی 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 سارے ہی ماساں مل کر گزارے آئے بہارے جائے بہارے سارے ہی ماساں مل کر گزارے رستے میں بھی بارے آئے جان بھی جائے آم نہ آئے دنیا میں کچھ نہیں تیرے سوا کرتا ہے کجا تیری پیار میرا نہ ہوں گے ہم جدا موسیقی 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 تو تمہاری حویلی کو گھنٹر بناتوں گا تیری یہ جورت گولی مجھ پر چلائیے بابا جانی اور بجھا لیجی اپنی غیرت کی پیاس ہاں بابا جانی مجھ سے پہلے گل کو موت آگئی تو لوگ آپ کو تانہ دیں گے کیا آپ کا خون بے وفا نکلا لیکن میں اس کے تانے کی موت نہیں مرنا چاہتا نہیں مرنا چاہتا کہ جنگیر خان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے باسشاہ خان کی رگوں میں غیرت کے خون کا ایک قطعہ ہی نہیں تھا اسے روک لیجی بابا جانی ورہا ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی صبر آ جائے گا ہماری خیرت کا عزت سمجھنے والے با 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 سمجھنے والے موسیقی آج سے اس قمرے کی چار دیواری کو اپنی قبر سمجھو کہ کیسی قبر جس کے خوفناک اندھیرے تمہاری آرزوں کی چمک کو ختم کر دیں گے قبر کے اندھیرے ہماری آرزوں کی روشنی سے بہت کام ہوں گے بابا جان اندھیرے اور پڑھا دیے جائیں گے آرزوں میں اور بڑھ جائیں گی بشما جی خان جی سمجھا دو اسے سمجھا دو اس پت وقت کو کہ یہ صرف اس وقت تک جیسے سکے گی جب تک اس کے دل میں چھپے ہوئے اس حویلی کی عزت کے دشمن کو موت نہیں آ جاتی ورنو ورنو اس سویلی سے اس کی ڈولی نہیں جنازہ اٹھے گا جنازہ لالا تمہاری حالوں کس نے بنا دی جواب دو لالا لالا بڑی ماں خوشبو خوشبو نہیں سوچے یا نا سوچے کوئے چاہے یا نا چاہے کوئے پھول خیزا میں کھل نہیں سکتے سوچے یا نا سوچے کوئے چاہے یا نا چاہے کوئے پھول خیزا میں کھل نہیں سکتے بیری ہے زمانا جہاں شما پر وانا جہاں جل سکتے ہیں مل نہیں سکتے ٹھوٹے نا سادھیار کا دنیا میں نام پیار کا کلاو کر مسoper مل sophistication کھل کے wszystko مل 똑وں پل ہیں پیار کے پل دائر کا پل ہم پل ہے پیار ملصل ایسے جیوان دار سجائے جیسے پھول سا خوشبو آئے جانا گھوتی ہے جیت دیا کے دنیا ہے سونی بنیار کے پلدوں پل ہیں کیا پلدوں پل ہیں کیا اگر میں کہوں کہ میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو موسیقی پیار تو ہے میرا سون ہے میری دل ربا بین تیرے زندگی میرے قسم کی پیار تو ہے میرا سون ہے میری دل ربا موسیقی 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 کہ میں بھائی ہوں گل خان کا جسے تم نے زخموں کی سزاد دے کر اپنی موت کو عواز دی ہے تم نے صرف موت کا نام سنا ہے موت کو دیکھا نہیں اس سے پہلے کہ میں اپنا بارود تمہارے جسم میں اتار دوں بتاؤ کہ تم اپنے بھائی کا جرم جانتا ہو ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں کہ اس نے محبت کی ہے اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں لیکن ہماری روایت کی کتاب میں اس جرم کی سزا موت ہے میں تمہاری ریت اور عواز کی کتاب کھلنے سے پہلے تمہیں موت کی نیم سلا دوں گا موت کو گلے لگانے سے پہلے اپنا نام تو بتاؤ دور ہے میرا یاس خان اور میں بیٹا ہوں تلدار خان کا تلدار خان کا بیٹا واپس لڑ جاؤ نا جان اس لیے کہ ہم تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے جات چلے جاؤ بہانے مت بناو مجھے بتاؤ میرے باپ کا نام سن کر تمہاری بندوق کا سر کیوں جھو گیا کچھ مت کہا کچھ مت کہا جو جو اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے سر کا صدقہ تھا رہا جو چلے جاؤ سر تو میں آج تمہارا تمہارے دھر سے الگ کر دیتا ہوں واپس اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بہادر کبھی جھکے ہوئے سروں پر بار نہیں کرتے یاد رکھو آئندہ کبھی گل کی طرف آکھ اٹھا کر دیکھا تو تمہاری یہ حویلی کھون میں ڈبو دوں گا خان جی ہاں زندگی میں پہلی بار جہانگیر خان کی بندوق نے ایک لڑکے کے سامنے سر جھکایا ہے مجھا پوچھ سکتے ہیں رشما مجھا پوچھ سکتے ہیں مجھا پوچھ سکتے ہیں مجھا پوچھ سکتے ہیں آپ کو کہیں کتے تو نہیں پڑ گئے سمندر خان گل بتاتا کیوں نہیں کون ہے وہ چلات خوشبو کا باپ ارنائی قبیلے کا سردار جہانگیر خان جہانگیر خان جس نے میرے گل لالا کے یہ حال کیا ہے اللہ کر اس کے ہاں ٹھوڑ جائیں وہ اندہ ہو جائیں نہیں اس کو بددعا مت تو بیٹی وہ ایک چوان بیٹی کا باپ ہے ماں اگر اسے اپنی بیٹی سے محبت ہوتی تو اس کی تنی ہوئی گردن چھک گئی ہوتی وہ تو صرف دیکھنے والوں کو چٹان نظر آتا ہے اندر سے تو وہ شیشے کا بنا ہوا ہے میں جہانگیر خان سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے خود جاؤں گی خان جی آپ سے کوئی پردادار خاتون ملنے آئی ہے اندر بھیج تو اس کو جہانگیر خان جی مانگو کیا مانگنے آئی ہو پرسوں بعد آپ کی بہن آپ کے دروازے پر آئی ہے لالہ جس لاش کو نہ ہم نے گفن پینایا نہ قبر میں اتارا وہ لاش ہمارے مرنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے آگئی آج میں جہانگیر خان کی بہن نہیں ایک سوالی بن کر آپ کے دروازے پر آئی ہوں مانگو اور جلدی مانگو اس لیے کہ کسی سوالی کو دیر تک اپنے دروازے پر دیکھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں تو پھر اپنی بیٹی خوشبو میری چھولی میں ڈال دیجئے میرے گل کے لیے جو میری گود میں پل کر جوان ہوا جو بیٹا ہے میرے دیور شاہ زمان کا شاہ زمان ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے سے پہلے یہ کیوں بھول گئی تھی تم کہ خاندان کی نسل باپ سے چلتی ہے بچے کی پرورش کرنے والی کسی آیاس سے نہیں اور ایک لے پالک کی محبت میں یہ بھی کیوں بھول گئی تھی تم کہ دودھ اور خون میں صرف ایک ہی چیز مشترک ہوتی ہے اگر خراب ہو جائے تو اٹھا کر باہر پھیک دی جاتے ہیں جس زمان خان کا خون کر کے تم نے گل کو بچ بڑ نہ یتیم کر دیا تھا اس کے خون کو گالی مت دو یہ میرے دودھ کی تاثیر ہی تھی کہ میرا بیٹا آیاس خان تو آلی ہے میرا بیٹا تو اسے بھی لاش بنا کر تھا اس حویلی سے لیکن صرف یہ سوچ کر جانے دیا کہ جو عورت سوہاگ رات کی صبح ہوتے ہی بیوہ ہو جائے وہ کہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر ماتم کرتے کرتے خود لاش نہ بن جائے لیتا نبی تو تمہیں ایک لاش ہی کو دے رہے ہو جو بوکر گندم نے کاٹی جاتی مقدس آج تک اس زمین پر جس صورت نے پل دو پل کی خوشی کی خاطر بھائیوں کی غیرت کو اپنے پاؤں تلے رون کر اپنے پیار کی سیج سجائی وہ ساری زندگی کاٹوں کی سیج پر ہی دمپتی نہیں چلی جاؤ چلی جاؤ مقدس یہاں سے امیت تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کا انجام نظران آئے چلی جاؤ چلی جاؤ مقدس چلی جاؤ چلی جاؤ یادنے چلی جاؤ بابی بابی دیکھ لیا میں نے مقدس ایک بھائی کے ہاتھوں پہن کے رسوا ہونے کا تماشا میری بربادی پر صرف چار آنسوں اتنے آنسوں تو باہو بابی کہ میری گھر جانے کا سفر کر جائے مقدس ان آنسوں کو خوشی کے آنسوں میں بدل لے ایک فادہ میں نے بیٹی کو سہلی بنا کر کیا تھا اور ایک فادہ ایک بابی اپنی مند سے کرتی ہے کہ تیرا گھر خوشبوں سے بھر دوں گی نہیں جاؤ گیر خان کی زندگی میں تمہارا یہ فادہ کبھی بورا نہیں ہوگا بابی کبھی بورا نہیں ہوگا موسیقی موسیقی بڑی ماں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خوشبوں کے باپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہوگی آج سے اس کمبخت دل کا کہنا ماننا چھوڑ دے بیٹا جو اپنے ہر خواہش منواتا ہے اور مانتا ایک بھی نہیں اس کا مطلب ہے جانگیر خان نے شادی سے تمہاری شادی خوشبوں سے ناممکن ہے بیٹا ہو سکے تو اسے بھول جاؤ یہ تمہاری ماں کا حکم ہے آج کے بعد تم خوشبوں سے کبھی نہیں ملوگی کبھی نہیں مقدس کے بیٹے کی چلائی ہوئی گولیوں سے جانگیر خان کی حویلی کوشتی رہی اور ہم صرف اس لیے خاموش رہے کہ دونوں دشمن ایک دوسرے کے ہاتھوں خود ہی مارے جائیں گے لیکن جانگیر خان کی بہن مقدس کا بھائی سے ملنے اس کی حویلی تک چلے آنا ہمارے لیے خطرے سے خانی نہیں ہے شیر بابا اگر بیٹے بھائی کے جذبوں کی آنچ نے دشمنی کی برہ پگلا دی تو ہماری سارش کی دنی میں دردر آ جائے گا شیر بابا کبراو مد باشا خان مقدس اپنے سوہاک کی موت بھول کر اپنے بھائی کے سینے سے نہیں لگ سکتی اور کبھی ایسا موقع آئی گیا تو ہمارا باروت جذبوں کی ساک کو ٹھل نہ کر دے گا سنیے جی سنائیے جی میرا گل لالت اب دولہ بنی جائے گا جب میں آپ کی دولن بنوں گی مجھے بھی اتنا یہ روب چڑے گا جی تم اور میری دولن کیوں جی دولن بننا کونسا مشکل کام ہے صرف ہاتھوں پر میندی اور سرکھ جوڑے تو پہننا پڑتا ہے ویسے بھی میں چھپ چھپ کر کئی بار آپ کی دولن بن چک کیوں جی لیکن میں نے تو تمہیں اپنی دولن بران کے بارے میں سوچا بھی نہیں اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی صرف روبی کے ساتھ گزارنی ہے اور وہی میری ہونے والی گلن ہے آیا تم نے رخصار کا دل دکھانے کی جرت کیسے کی وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے ماں اگر آپ نے میری بچپن میں منگی کر دی تھی تو اس میں میرے کیا قصور مجھے کمسکم اتنا اختیار تو ملنا چاہیے کہ میں اپنی پسند کی شادی کر سکوں تم رخصار کو کس قصور کی سزا دینا چاہتے ہو وہ بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے تم جانتے ہو تمہاری زد کا کیا نتیجہ نکلے گا میں نے تمہارے دادا سے جو بندھن باننے کا بادہ کیا تھا اسے پورا کرنے میں ناکام ہو گئی تو روز قیامت میرا سر شرم سے جھک جائے گا دیکھو اے یاد خدا کی اس دنیا میں میں بیٹی بن کر بھی روئی بہن بن کر بھی روئی اور بیوی سے بیوہ ہو کر بھی روئی اور آج ماں ہو کر روتے ہوئے میں تمہیں اپنے آسوں کا واسطہ دیتی ہو رخصار کر دل نہ دکھانا رخصار کر دل مت دکھانا ماں میں تیرے دل پر اپنے پیار کا پتھر تو نہیں رکھ سکتا لیکن اتنا ضرور سوچ لینا کہ اس دل کا کیا بنے گا جس دل میں میری تصویر کے سوا اور کوئی بھی نہیں موسیقی سبھا سبھا مانگنے والے کا مو دکھا دیا ابھی دیکھو سارا دن بھیک مانگنا پڑے گا کوئی مانگنے والا نہیں ہے یہ مانگوانے والا ہے اچھا یہ مانگواتا ہے پھر آگے دے دیتا ہے یا اللہ وہ تم کو لوگر کیا کام کرتے ہوئے تیرا کوئی کام اڑا ہم کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ اے ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں کوئی بلائے یا نہ بلائے ہم پہنچ جاتے ہیں رات وہاں پہنچے ہوئے تھے تو تبلے پہ تھا نا نے دن دن نے نے دن نے نے دن نے نے دن نے یہاں تو بڑا سرمے بجا رہا ہے اور تھے کوریاں دے سامنے تینوں موت پہندیسی ہوئے بچہ ہم سے ہمارے بارے میں مت پوچھ ہمارا بھی کھو ٹھیک نہیں او بچہ تو تو ہماری ایک تشویر کی عمار ہے ساہی بابا مجھے کوئی خدمت کا موقع ہے تو دو اپنے موں پہ چپیرے مار بس اب جا چلے لے کرا گجران والا سے گجران والا سے ساہی بابا پیس ہے تو دو مانگنے والوں سے مانگنا لانتیوں کا کام ہے جا ہوں ہاک تھی تھا چپ لے بابا چپ لے بابا چپ لے بابا ہوں ہاک تھی تھا ہوں ہاک تھی تھا کیا شور مچا رکھا ہے ہوں ہاک تھی تھا کیا آپ بکواس کر رہے ہو تم لگ نادان بچے تیرا روشن ماتھا تیرے ہاتھ کی اُلٹی سیدھی کٹی پٹی لکیرے ہمیں یہاں تک کھینچ کے لائی ہیں تیرے بدن سے ہاں تیرے بدن سے دھواندھار عشق کی خوشبو آ رہی ہے ہم جوگن جانتی ہے بچہ تیرا نام ہے گل پتلے ہیں تیرے بل اسن نہ کر ہل جل اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ اے ہم کو پیچانو تمہارا خاطر اتنا گرمی میں موہ پہ سوٹر پہن کے آیا ہے دیکھو زلزلہ خان ہم کو پیچانو نا گل لالا ہاں اس کو بھی پیچانو یہ فلسطین میں جنازے پہ مفت نارے لگاتا ہے خوشبو تو ٹھیک ہے نا شرمیلی ہاں گل لالا خوشبو بلکل ٹھیک ہے تم کو بہت یاد کرتا ہے ملنے چاہتا ہے تم سے ہاں اور یہی پیغام لے کے آئے ہیں میں ماں کے حکم کی سنجیروں میں بندہ ہوا وہ کہتی ہوں جو بے بس بھی ہے اور مجبور بھی نہیں گل لالا جو عشق کرتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے ہم کبھی دور نہیں ہوتے دیکھو دیکھو گل لالا خوشبو ہے نا آج رات تمہارا انتظار کرے گا اور تم کو آنا ہوگا موسیقی 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 سجنہ تیرے پیار میں انتظار میں ہم ساری ساری رات جاؤ گے ہم ساری ساری رات جاؤ گے ہیں سجنہ تیرے پیار میں انتظار میں ہم ساری ساری رات جاؤ گے ہم ساری ساری رات جاؤ گے سجنہ سجنہ تیرے پیار میں انتظار میں ہم ساری رات جاؤ گے ہیں سجنہ تیری آر ٹل گئی سجنہ تیری اگر نکھا ہے کس نے بلائی تجھے میری وفا کی رائے موسیقی 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 ماجی آپ آئیے نا اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ HOR یہاں آئیے آئیے نا آئیے بیٹھین نا بیٹھین کیسے آنا ہو ماجی میں پوچھنے آئی ہوں کہ آیاز سے تیرے پیار کی عمر کتنی ہے پیار میں گزراؤ ہر سانس ایک صدی ہوتا ہے ماں جی تو پھر میرے لاکھوں برس گن لے بیٹی بیس برس سے زندگی کا ہر سانس دکھ میں گزار رہی ہوں میں نے سوہاگن سے بیوہ ہونے کا سفر ایک ہی دن میں تیہ کر لیا تھا سارے زندگی قربانی کی سولی پر چڑھی ہوئی یہ عورت آج تجھ سے قربانی مانگ رہی ہے قربانی؟ ہاں بیٹی میں تجھ سے تیرے دل کا آیاز مانگنے آئی ہوں ہاں کہہ رہی ہوں ماں جی سن بیٹی میں نے اپنے سسرال سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے دن ماں باپ کی بچی رکھ سار کو بچپن ہی میں اپنے بیٹے آیاز کے نام کر دیا تھا ہو سکے تو آیاز کو بھول جا بیٹی تیرا مجھ نے میرا بیٹا نہیں یہ بدنصیب ماں ہے مجھے سزا دینے کا حوصلہ نہ ہو تو پھر رکھ سار کی وہ آنکھیں نکال دینا جو بچپن سے لے کر آج تک آیاز کی سپنیں دیکھتی رہی ہیں اور ہاں ایک بات اور آیاز کو کبھی پتا نہ چلے کہ میں تجھ سے تیرے پیار کی قربانی مانگنے آئی تھی آپ کی حکم کی تعمیر ہوگی ماں جی سادہ خوش رہو بیٹی سادہ خوش رہو خانجی آج آپ نے مجھے یہاں خود بھلا کر خوش بھو کو میری بہو بنانے کا فیصلہ سنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھے اپنا ستیلہ بھائی نہیں سمجھتے بھابی منگنے کہ یہ انگوٹھی آپ میری بہو کی انگلی میں سکھا دیں ایک بات یاد رکھنا وزیر خان کہ یہ فیصلہ ہماری غیرت کا ہے اور اب زندگی کے کسی مقام پر بھی ہماری بیٹی کو دکھ کا کوئی کانٹا نہ چوبے آپ تسلیل رکھیں خانجی خوش بھو میری بھی بیٹی ہے اب مجھے اجازت دے تاکہ شادی کی تیاری کر سکھو خدا حافظ سلام بھابی خانجی آج صرف اتنا بتا دیجئے کیا مقدس آپ کی بہن نہیں یا خوش بھو آپ کی بیٹی نہیں جو آپ اسے ایک بیغیرت کی بہو بنا کر اس گھر سے نکال رہے ہیں تم اپنی حد سے پڑھتی جا رہی ہو ریش ماں خانجی خوش بھو نے ایک ماں کا گھر چھوڑ کر دوسری ماں کے گھر ہی جانا تھا کسی دشمن کے گھر تو نہیں تو پھر آج اس سینے میں دفن ایک راز تم بھی جان لو کہ شاید میں ان کی محبت میں ترسا ہو یہ بھائی اس کا جرم معاف کرتے ہوئے خوش بھو کو مقدس کی جھولی میں ڈال دیتا لیکن لیکن وہ یہ رشتہ جس گھل کے لئے مانگ رہی ہے میں میں اس کے باپ شاہ زمان کا قاتل ہوں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماضی کا کیاوا جرم ہماری بیٹی کا مستقبل بن جائے اس لئے کہ انتقام کی آگ بجی رہے تو راک بھڑک اٹھیں تو پھر پیار اور محبت کے بڑے سے بڑے بہار کو بھی جلا کر راک کر دیتی ہے راک واہ خان جی بجی ہوئی راک سے کیسے چنگاری نکال لی ہے جا اور جا کر خوش بھو کو منگنی کی انگوٹھی پینا دو ہم اس شادی کو یادکار بنانے کے لئے شہر جا رہے ہیں موسیقی یہ کیا ہے ماجی؟ موسیقی بدقسمتی کی زنجیر زنجیر پاؤں میں پہنی جاتی ہے نہیں پہنوں گی میں یہ زنجیر نہیں پہنوں گی موسیقی 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 نا یہ وہ کلائیاں ہیں جن پر سوہگن کی چوڑیوں کی کھنکنے کی آواز چڑھنے سے پہلے آ جاتی ہیں نا ہی یہ وہ ماتا ہے جس پر دولن کا جھومر سچنے سے پہلے نظر آتا ہے ہم ویسے بھی جوڑے آسمانوں پر بنایا جاتی ہیں جی ٹھیک کہا تم نے جوڑے آسمانوں پر ہی بنایا جاتے ہیں اے آس خان کی دولن بننا تمہارے یہ قسمت میں لکھا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اچھے یہ بتاؤ اپنی شادی پر کیا توفہ لگی کون سا توفہ کس کو دیے جا رہا ہے بھئی ہمیں بھی کوئی توفہ دیں آج میں تمہارے لیے وہ توفہ لائی ہوں جس کا بوش تمہارے ہاتھ اٹھا نہیں سکیں گے یہ کیا ہے شادی کا کارڈ تمہاری شادی کا کارڈ ہاں میری شادی کا کارڈ جس میں سوہاک کی سیج پر کسی اور کی دولن بننا لکھا ہے تو یوں کہو کارڈ کی آڑ میں بے وفائی کا ڈھنڈورہ پیٹنے آئی ہو دکھا دینا اپنا اسلی روح بعد ہے کسی سے شادی کسی اور سے ٹھیک ہے آیاز خان بیٹھی ٹھیک ہے آیاز خان بیٹھی مہا جی آپ کو آپ کو بیٹا مبارک ہو کیا آپ مجھے شادی کی مبارک بات نہیں دیں گی میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں بیٹی کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دامن کی ساری خوشیاں دوسروں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی ہمیشہ خوش رکھے اوہ اوہ گللالا گللالا تم کی بھر ہے ہم تم کو دشمن کی علاقے میں ڈھونکا ہے خوشبو کا شادی دے ہو گیا ہے کیا کہہ رہی ہو میری خوشبو اور کسی غیر کی دلم بن رہی ہے یہ فیصلہ اس کی بے وفائی کا ہے یا اوسکے باب کی خودائی کا اوسکے باب کی خداائی کا موسیقی 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 میں بیکارتی کا یہ زہر نہیں پی سکتا گل بیٹے چہنگیر خان کے اصولوں کا زہر میں پی لوں گی تو اس کی بہن مقدس کی اس سامانت کو لے جا ماں جی یہ آپ ہاں بیٹے یہ سہیلی ماں اس سہیلی بیٹی سے اور ایک بھاپی اپنی نن سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتی ہے بیٹا اسے وہاں لے جاؤ جہاں اس ماں کی دعا تو پہنچ سکے لیکن جہنگیر خان کی قضا نہ پہنچ سکے چل خوشبو ماں بیٹی تو اپنی اس ماں کو ماف کر دینا چوائے تجھے اپنی ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھا کر اکسپ نہ کر سکی ماں چھا بیٹی خوشبو چل خوشبو چل خوشبو چل خوشبو موسیقی خوشبو لگتا ہے بھاگتے بھاگتے خدا کی زمین ختم ہو جائے گی اور ہم شاید کبھی بھی اپنی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے مجھے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچ چکی میری منزل تو تم ہو گل خوشبو آگ اور خون کی اس دلدل میں کب تک میرے ساتھ بھاگتی رہو گی تم آخر حساس تک لیکن میں مایوس نہیں جانتے ہو کیوں صرف اس لیے کہ بھاگتے ہوئے وقت میں سے اگر ہم نے اپنے لیے دو پل بھی چھین لیے تو پیار کے پل دو پل ہی کو زندگی سمجھ لیں گے موسیقی 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 ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوشبو آئے جانوں ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوشبو آئے جانوں ہوتی ہے جیت دل ہار کے دنیا ہے سنی دل یار کے پل دو پل ہے پیار کے پل دو پل ہے پیار کے ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوشبو آئے موسیقی 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 مرمان بار کے پل دو پل ہیں پیار کے پل دو پل ہیں پیار کے ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوشبو آئے جانوں ہوتی ہے جیت دل ہار کے دنیا ہے سونی بنیار کے پل دو پل ہیں پیار کے پل دو پل ہیں پیار کے ایسے جیون پیار سجائے جیسے پھول سے خوشبو آئے مجھے اپنے گھر لے چولا نا گل کانسے گھر ایک راستا جانگیر خانکی ہمین کی طرف جاتا ہے اور دوسر راستا میرے گر کی طرف لیکن ایسے کوئی تیسر راستا جاندانو کی گر کی طرف جاتا ہے تو پھر ہم ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں انسان تو کیا پرندہ بھی نہ پہنچ سکے لائی تم دوروں کہیں نہیں جاؤگے تم دونوں کو ممتا کی چھاؤں تلے پناہ ضرور ملے گی نہیں لالا ماں خوشبو کو اس طرح کیسے قبول کر لے گی تم دونوں گھر چلا میرے ساتھ ماں تم دونوں کو کچھ نہیں کہے گی ارے پگلے میں جاؤں تم دونوں کے ساتھ آو چلو بھینی جاؤ اس لڑکی کو حویلی میں لے کر کیوں آئے ہو گل خوشبو کو میں خود نہیں لیا بڑی ماں اس کی ماں نے اسے میرے ساتھ رخصت کیا ہے جس لڑکی کا باپ زندہ ہو اس کی رخصتی ماں نے ہی کیا کرتی یاد اکھو گل چرائی ہوئی خوشبو سے گھر نہیں مہکا کرتے ماں میں گل سے خوشبو کو اس حویلی کی بہو بنانے کا وعدہ کر چکا ہوں میری زبان کا بھرم رکھ لے ماں ہماری مرضی کے خلاف کیا ہوا وعدہ کسی گناہ سے کم نہیں یاد رکھو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں آنے والی نصروں کے لئے تانہ بن جاتی ہیں خوشبو میرا پیار ہے بڑی ماں اور میرا پیار میری آنے والی نصر کے لئے تانہ نہیں بن سکتا آپ اپنا شفقت بڑا ہاتھ خوشبو کے سر پر رکھتو بڑی ماں نہیں ماں گھنر خوشبو کو اپنے اصولوں کی صولے پر مت چڑھاؤ ہم جانتے ہیں تم ہی وہ نوکیلے پتھر ہو جو ہماری وزاداری کے سینے پر عقصر چپتا رہتا ہے لیکن تمہارے اندر کا گستا آخ لڑکا اگر ہمارے اصولوں سے کھیلنا چاہے گا تو ہم اپنے اصولوں پر بیٹا قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں چاہے مجھے قربان کر دے ماں لیکن خوشبو کو اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دے ماں نہیں یہ واپس جائے گی نہیں یہ اسی حویلی میں رہے گی آیا اسے یہاں پناہ نہیں مل سکتی ہم خود اسے جہاگیر خان کی حویلی میں چھوڑ کر آئیں گے بڑی محب چلو لڑکی ہماری بیٹی کو اس حویلی سے بھگا کر ہماری ستر بھکار کا خون کیا ہے تنہیں یہ ماں اپنی بھونتا کی ہاتھوں ہار کے دکھا جی تو پھر ذلت پھری یہ مات تجھے مبارک کھا مبارک کھا تجھے جہاگیر خان جس ماں نے بیٹی کے روپ میں اس حویلی کو خدا کی ریپت بخشی آج تم اسی کے خون کے چھیجے اپنے چہرے پر سجانے لگے ہو ٹھےرو آو بیٹی دیکھو لے آئی ہوں تمہاری عزت تمہارا وقار تمہاری بیٹی جو ہمارا خون ہو کر بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا میں تمہاری وہی بہن ہوں جہاگیر خان جو ساری زندگی صبر اور قربانی کی ایسی سولی پر چڑھا دی گئی جو زندہ رہی نہ موت آئی جس نے عورت کی عصبت تمہارے خون اور خاندان کا نام موچا کرنے کے لیے اپنی سسرال سے وفا کی تو تم نے اس بہن کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے تقدیر اس حویلی میں لے ہی آئی تو تم نے برسوں کی بچڑی ہوئی بہن کو دیکھ کر مو پھید لیا اور اسے زلیل اور رسوہ کر کے حویلی سے باہر نکال دیا بہن سے شوہر کی موت کا افسوس کرنا بھول ہی گئے تھے تو بیس ورس باہر ہی کر لیتے کئی کافر آخری وقت میں بھی تو مسلمان ہو ہی جاتے ہیں سنبھال لو جہاں گیر خان اپنی عزت لیکن یہ بہن تم سے فریاد کرتی ہے کہ جو جرم میرے بیٹے نے کیا اس کی سزا میں اس ماں کو سولی پر چڑھا دو نہیں تو میرا جہاں کفن کی گونگٹ میں بھی نگا نگا رہے گا مقدس نہ بلا اتنے پیار سے بہن کا تل پھٹ جائے گا میری فریاد کو میری آخری خواہی سمجھ کر خوشبوں کو میری جھولی میں ڈال دو یا مجھے گولی مار دو گولی مار دو گولی مار دو گولی مار دو ناہو تاں جیت گئی مقدس ترا پیار جیت گیا ہم ہار گئیں ہماری زد ہار گئیں بشما وزیر خان کو پیغام بھیجوا دو کہ اب خوشبوں کی شادی گلد سے ہوگی ہاں گل سے بابا جانی باشا کان گا جا رہے ہو گل خوشبو کو اپنے ساتھ اپنے علاقے ملے گیا ہے اب برباد اس علاقے کا مقدر بن چکی ہے شیر بابا اس بار ہر تھرمی آگ لگے گی دنیا اٹھے گا زیرے میں گاریاں لگیں گی میں اپنے کھولوں کی تاب اتھلے گل کو روز کر خوشبو کو واپس رہوں گا جا باشا خان جاؤ آج دریا کے اس پار روتی ہوئی عورتوں اور پوروں کی سوا کوئی جانتی داری بڑھ جائیے جاؤ خیرو سرکار خوشبو بی بی حویلی واپس آ چکی ہے اور جنگیر خان نے خوشبو اور گل کی شادی کا اعلان کر دیا ہے مائل خشبو��록 کھولومن Perso بہلی gیامت میرے باپ وزیر خان اٹھائی تھی جب مکرم خان کی دلہم کی سیج اس کی قبر بنا دی تھی اور آج تیرا قور بدلنے کے بدلے ایک قیامت میں ڈاؤں گا مانی مانی بابا جانی بابا جانی بابا جانی بابا جانی چل آج تیری سیچ میں سجاؤں گا پھر دنیا کہے گی کہ بادشا خان بلے بلے ماری ماری ماں شیر بابا اپنے بیٹے کی پسند کو اپنے قدموں میں حالیشہ کیلئے پلاہ دے کر میری چاہت کی ضد کو آر کر دو بابا شاباش باشا خان اس لڑکی کے آ چل کے ساتھ جانگیر خان کی ساری دولت اور جائداد بندی ہوئی ہے تمہارا اور اس کا نکاح آج ہی ہوگا نہیں خوشبو کو گل سے جدا کرنا خدا کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں گل وہ دل ہے جس کی دھڑکن کا نام خوشبو ہے خوشبو گل کو اپنے دل سے نکام دو میں تمہارے باپ کو اسی کے لہوں میں لہلا کر تمہیں جہاں آیا ہوں اگر گل جہاں آلی گیا تو اسے اپنے ہی لہو کے تیارے دون نہ ہوگا گل اپنے لہو کے دریا کو تیر کر پار کرنا پتھانوں کی تاریخ ہے یاد رکھو باشا خان خوشبو میرا پیار ہے اور اپنے پیار کی حفاظت کرنا محبت کرنے والوں کا شیوہ ہے اپنے چاروں طرف دیکھو ہر بندوق نے تمہارے حصے کا بارود اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے میرے ایک اشارے پر دولیا چلیں گی اور تم اپنے جسم کے سراخ گنتے گنتے مل جاؤ گے بادشا خان یاد رکھو بہادر مرنے سے پہلے تشمن کی لاشیں ضرور دیکھتے ہیں گل چاروں جے گل چاروں جے گل 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 آنکھیں کھولو اسے مت مارو میری جان لیلو نائی خوشبو نائی تم تو میری جان ہو اپنے جان کو اپنے ہاتھوں سے کوئی خط نہیں کرتا اس زندہ لاش کا ساتھ چھوڑ کر زندگی کا ہاتھ تھام لو گل کا ساتھ چھوڑ کر خوشبو کبھی کانٹوں کا ہاتھ نہیں تھام سکتی اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ زندہ جلا کر زاکھ کر دوں گا جل جل کر مرنا اور جی جی کے جلنا پیار کرنے والوں کی ریت ہے تم آگ لگاو میں اپنے عشقی طاقت آزماؤں گی بس بہت ہو چکا ان دول کو آگ لگا دو جا دو نائی بابا نائی خوشبو میری درخن بنے گی آگ میں کھل چلے گا گل موسیقی 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 سمجھ سکے نا لوگ سرانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے سمجھ سکے نا لوگ سرانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے اس دنیا کا کھیل رجایا عشق کی ہاتھ را آپ بڑانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے موسیقی دنیا بھولا جی عشق نے اپنی منہ جی عشق نے دلوالے جل گیا شوق سے جب آگ لگا جی عشق نے موسیقی دنیا بھولا جی عشق نے اپنی منہ جی عشق نے دلوالے جل گیا شوق سے جب آگ لگا جی عشق نے جوگی بنا جے عشق عشق روگی بنا جے عشق عشق سولی چڑھا یہ عشق عشق جینا سکھا دے عشق عشق جس کو دی آو دل جان دی اسی کو دو چل کے کہیں پروانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے اس دنیا کا کھیل رچایا عشق کی خاترہ آپ بھولانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے عشق کا رکبہ عشق ہی جانے موسیقی 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 عشق ہی جانے عشق ہی جانے عشق ہی جانے اس دنیا کا کھیل رچایا عشق کی خاترہ آپ بھولانے عشق کا رکبہ موسیقی 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 عشق جانے اس دنیا کا کھیر رچایا عشق تھی ہاتھ رہا کو بڑھانے عشق کا رکھپا عشق جانے 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 عشق کا رکھپا اسے مت مارو اسے مت مارو یہ معصوم ہے یہ آشی ہے اسے مت مارو چھوڑ دو اسے آج میں تجھے باہت کا توفہ دے کر ختم کر دوں گا پیلکل اسی طرح پیلکل اسی طرح جس طرح تیری بیوی کو سوالک بہت والے دل ختم کیا با موسیقی 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 یہ تم نے کیا کیا بیٹی ایاز کے بغیر میں جی کے کیا کرتی اس لئے میں آپ کی دنیا ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں میں میں بے وفا نہیں ہوں ایاز تمہاری قربانی رائے گا نہیں جائے گی روبی نہیں جائیں گی آج میری بندوق سے پارود نہیں قیامت پرسے گی قیامت موسیقی موسیقی ایاز میرا بیٹا اٹھ بیٹا اٹھ پرنا لوگ تیری ماں کو تانہ دیں گے کہ مقدس کے خون نے اپنے دیور کے بیٹے کی حفاظت نہیں کی ایاز اٹھ میں نے تیرے دادا سے گل کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا آج تجھے اپنے ماں کے وعدے کی لاج رکھنی ہوگی ایاز اٹھ یہ تیری ماں کا حکم ہے موسیقی 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 موسیقی